ماننیے سوا پتی مہدیہ میں سب سے پہلے آپ کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اس لیے کہ آپ نے عام بجٹ دوہجار اکیس بائیس کے ریلوے کے اندان مانگ کر چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے مجھے موقع دیا اس لیے آپ کو ہردے سے بڑھائی دھنے بات مدیہ آئے عام بجٹ دوہجار اکیس بائیس میں ریلوے کے لیے ایک ریکارڈ پرورہانیت بجٹ جو ماننے پردھان منتری جی کے نردیشن میں ماننے بیت منتری جی اور ماننے ریل منتری جی سری پیوس گویل جی نے رکھا ہے اس کے لیے بھی میں ماننے پردھان منتری جی ماننے بیت منتری جی اور ویسے اس کر کر کے ماننے ریل منتری جی کو میں ہردے سے بڑھائی اور دھنے کرتا ہوں مہدیہ کرونا جیسے بائیسوک اپدہ میں جس طریقہ سے دیس میں اور دیس کے ویسے سرمکوں کا جس طریقہ سے ریلوے نے اپنا سیوہ دینے کا کام کیا ہے ایک ایک کرونا بیریس کے روپ میں یہ اہم بھومی کا جس طریقہ سے ریل کے پدہ بھکاریوں نے خاص کر کر کے منترہ لے کے ریلوے بورڈ کے پدہ بھکاری کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ صدور دے ہاتھ تک کے رہنے والے چلنے والے ریل کے کرمیوں نے بشیف کر کے سفائی کرمیوں نے جس طریقہ سے اپنی اہم بھومی کا نبھائی ہے اس کرونا کے بائیسوک مہماری میں ایک کرونا ویریس کے طور پر اس کے لئے بھی میں ان پدہ بھکاریوں کو ان کرمچاریوں کو میں ہردے سے بھائی اور ہردے سے دھنے بات کرنا چاہتا ہوں منی مہدیہ مہدیہ میں منی ریل منتری جی کو بشیف کر کر کے میں اس لئے بھی بھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے دو ہزار اکیس تک اور اس کے پہلے جو ریل میں جو ایک امول چرپ پریورتن کرنے کا کام کیا ہے جہاں ایک طرف آپ بولٹ ٹرین کی پرکلپنا اس کے سنچالن کی بات وہی دوسرے طرف آپ مال واحد ٹرینوں کے لئے ایک الگ کوریڈور بنانے کی دیشہ میں کروائی آپ کر رہے ہیں جو مال ٹرینوں کی رفتار جو پہلے ایک معمولی رفتار تھی آج اس رفتار کو بھرانے کے لئے جس طریقہ سے آپ کام کر رہے ہیں مہدیہ اس کا لاب ایک بڑا مل رہا ہے ویسے بے عسائیوں کو لاب مل رہا ہے جو بے عسائی اپنے مال ایک دگہ بھوک کرتے تھے اور اس کو گنتب حسان پر جانے میں جو کافی بلم لگتی تھی آج وہ کم سمیمے وہ مال پہنچ رہا ہے اس کے لئے بھی میں معنی ریل منطری جی کو میں ہردے سے بڑھائی دیتنا چاہتا ہوں معنی مہدیہ کسان ریل یعنی چلتا پھرتا کولڈے سٹوڑے کسانوں کے کھیت میں جو اپج ہوتے ہیں خاص کر کر کے ان کے جو سبجی ان کے یہاں جو پھل پھول خاص کر کر ایک بیہار میں بھی چاہے آپ کے یہاں مہدیہ چاہے لچی کا ہو آم کا ہو وہاں آلو پیاج اور ایسے سبجی جو بیہار میں بھی بڑی تیدات میں اتفادیت ہوتے ہیں ان کو دیش کے ایک صدردے ہاتھ میں بھی جانے کے لئے دیش کے بڑے سوروں میں بھی جانے کے لئے جس طریقہ سے کسان ریل کا سنچالن مان نے پردھان منطری جی کے نردیسن میں مان نے ریل منطری جی نے کیا ہے اور ایک چلتا پھرتا میں پنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اس کے لئے بھی بڑھائی دیتا ہوں اور اس سے کسانوں کے آئے کو دگنا کرنے میں مہدیا ایک میل کا پتھر ثابت یہ کسان دیل ہو رہا ہے اور میں ویسے لوگوں پہنا چاہتا ہوں جو کسان کے روپ میں چھدم آندولن کرنے کی بات کر رہے ہیں چھدم آندولن کو سمرتن کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن ان لوگ کو دکھائی نہیں پڑتا ہے کہ کسانوں کے حیط میں کتنا بڑا کام یا ایک بھی بھاگ ریل بھی بھاگ کر کر دکھانے کا کام کیا ہے اور جس کا کسانوں کو ایک بڑا بھرپور لاب آج مل رہا ہے چھوٹے یا بڑے کسان اپنے کم ہی لیکن وہ ایک دوسرے سے دیش کے کسی نہ کسی کونے میں اس کو پہنچانے کا کام کر رہا ہے مہدیا یہ ریل صرف یادتریوں کو صرف دھونا نہیں مال کو بھی دھونا اور مال کے ساتھ دیش کو بھی جڑنا دیش کو ایک ستر میں باننا بھارتی یہ ریل بھارت کے ہر چھتر میں جوڑنے کا کام کیا ہے اور میں بہت ہی دوں گا مانی پردھان منتری جی کو ریل منتری جی کو یا دیش کا کوئی کونہ نہیں جہاں ریل آپ نے پہنچایا نہیں چاہے وہ جمبو وہ جمبو کا سمیر کی بات ہو اور چاہے چاہے مہدیا چاہے وہ صدر پرم کے چھتر کی بات ہو وہ ریل پہنچانے کا کام کیا ہے ابھی کچھ جگہ باقی رہے ہیں ہمیں دھیان میں ہے مہدیا بیہار کے بھی وہ ستہ مڑھی اتیادی چھتروں میں لیکن میں مانی پردھان منتری جی سے میں اس کے لئے بھی آگڑھ کروں گا کہ آپ اس کا بھی سروے کرا کر کے اور وہاں بھی جس طریقہ سے ریل آپ ہر چکونے تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں سیور سیور میں مہدیا میں آگڑھ کروں گا کہ وہاں بھی ریل کو آپ پہنچانے کا کام آپ کریں گے میں آپ سے نمبر نیویدن کرنا چاہتا ہوں مہدیا یا انداتا کشان ہمارے بھائی یا تیاترہ کی بات ہو یا پھر اپنے اندہ اور سمان ڈھونے کی بات ہو اس کا بڑے پیوانے پر لاہ بھی لے رہے ہیں مہدیا میں انہیں ریل کرمیوں کو جو کرونا کے سمیے خاص کر کے مال مال گاڑیوں پر جو سنچالی اور مال جو ڈھونے کا کام جن لوگوں نے کیا ہے پڑے پیوانے پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر اس سمیے جب ہم ڈرتے تھے کہ کرونا آ جائے گا کرونا ہو جائے گا اور ہمارے خاص کر کے ریل کرمی ریل کرمی اپنے پلان کے انسار دیش کے لوگ بھوکھے نہ رہے دیش کے لوگ کو ہم کھانا پہنچا سکیں ریل نے جو اپنی بھومی کا آدھا کیا ہے میں اس کے لیے بھی میں ہردے سے ریل منتری جی کو ماننی پران منتری جی کا دیشہ ندیشن میں جو سہی طریقہ سے کام سنچالیت کیا ہے اس پرونہ کے اثر پر بھی میں اس کے لیے میں ہردے سے بڑھائی اور ہردے سے مہدیہ میں دھنے بات کرنا چاہتا ہوں مہدیہ میں آپ کے مادیم سے میں ماننی منتری جی سے کچھ باتیں کچھ اپنے چھتر کی سمسیاؤں کو بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک تو مہدیہ تیپرکاس نارائن جی کے جنم بھومی چھپرا سے اور گاندی جی کے کرم بھومی پوروی پچھمی چمپارن تک میں یہ چاہتا ہوں کہ ماننی منتری جی اس کو بھی آپ ریل کوریڈور سے جوڑنے کا کام کریے مہدیہ بیہار میں اتر بیہار بھی اس طور پر سارن جیلا کے شیوان جیلا سمسیاؤں سے میرا سنسدی اچھتر وہاں اور شروع ہے اور اسی سے یا چھپرا سے لگا جیپرکاس جی کے جنم بھومی ستاب دیا رہا اور وہاں سے لے کر کے اور پوروی چمپارن جہاں گاندی جی نے اپنا کرم بھومی رکھا ہے بیچ کے ہمیں لگتا ہے کہ سیکرو پنچائتیں سیکرو پرخند اس میں جڑے گی اور لوگوں کو لاکھوں لاکھ لوگوں کو یاترہ کرنے کے بھی صوبدہ ہوگی اور لاکھوں ہاتھوں کو روجگار بھی اس سے پرابت ہوگا اس لئے میں مانے منتری سے آگرہ اور نویدن کر رہا ہوں موڈیا میں سیوان جنگشن سے دھراؤں دھا مہاراج گنج مسرک ہوتے ہوئے پٹنا تک ایک جوڑی ڈیمو ٹرین چلے جس سے کی پرتیزین ہجاروں کے تعداد میں یاترہ کرنے والے ہمارے یاتریوں کو اور خاص کر کر اور کی بیوشائی کرنے والے ہمارے بیوشائی بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کا لحظ مل سکے یا میں آپ کے مادیم سے مانے منتری سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں موڈیا سپڑا کچھہری سے مسرک مہاراج گن دھراؤں دا ہوتے ہوئے ایک جوڑی ڈیمو ٹرین چلائے جا میں یہ بھی مانگ مانے منتری سے میں یا آگرہ کے انتری جوڑی پہلے پاٹری پتری پتری پترہ لکھنو گاری نمبر پچیس سے پچیس بائیس نو اور ایک چیس یہاں پہلے رکھتی تھی لیکن ادھر وہ گاڑی بند ہے لوگوں کو جب بھی ہم لوگ شتر میں جاتے ہیں تو لوگوں کا ایک بڑا دیمان ہر اسطر پر لوگ کارچرم میں دوسرے جائیے لیکن وہ ٹرین کا کیا ہوا ٹرین کیوں نے ہی دک رہی ہے مرنی منتری جی اس کو پناہ اس کو پٹلی پترہ ٹرین کو یہ کمائے سٹیسن پر جو میرے چھتر کا ایک پرموک جنگشن ہے وہ میرے چھتر کا بس سمجھے کہ میلو ڈنڈ ہے وہ ایک ماہ جنگشن اس پر پھر سے رکھوانے کے لیے آپ کا آدیس ہو جائے جو گولڈی پہلے سے رکھی ہے اور اسی یہ سٹیسن پر اسم ایکسپریس گاری سنخیہ 69 اور 69 دس امرپالی ایکسپریس گاری سنخیہ 15, 77 اور 8 کو بھی وہاں ٹھاراو کے لیے مرنی منتری یہ آپ کے طرف سے لیٹ دیسن ہو آپ کے طرف سے آدیس ہو ایسا میرا آگرہ ہے مہدیا میں آپ کے مادیم سے ماننے منتری جی کا دھیان پروبطر ریلوے کے برا برناڑسی منڈل میں شام کوریا ریلوے سٹیسن پر گوڑکپور جنگشن سے پاتلی پترہ جنگشن سے گوڑکپور جنگشن تک گاری سنخیہ 50 سے 89 اور 50 80 کا سہراؤ کے لیے میں نیویدن کر رہا ہوں اور سام پوریا مہدیا آپ کو دھیان میں ہوگا چھپڑا سے اور مسرک ہوتے ہوئے بیٹ میں جاتی ہے اور وہاں آنے جانے کے لیے لوگوں کو کوئی صوبدہ نہیں ہے مہدیا مہدیا بنارسی منڈل میں کہ راجہ پٹی اسٹیسن پر گوڑکپور جنگشن سے پاتلی پترہ جنگشن تک یا پاتلی پترہ جنگشن سے گوڑکپور جنگشن تک چلنے والی گاری کا بھی تھاراؤ جو چھپڑا کچھڑی سے گومتی نگر ہے گومتی نگر سے چھپڑا کچھڑی تک چلنے والی گاری کا تھاراؤ ہی مہدیا راجہ پٹی اسٹیسن پر راجہ پٹی اسٹیسن کئے جنگشن کا ایک بورڈر ہے میرا میرے چھتر کا بھی ادھر سے گوپال گنج کا بھی ادھر سے مجفر پور کا بھی اور پرتی دین میں لگتا ہے کہ ہزاروں کے سہدات میں آتری بھی اور وہاں سے بیوسائی بھی آنے جانے کا کام کرتے ہیں مہدیا بنارسی مندل کے مہاراج گنج مسرک ریل کھنڈ پر گرام پٹیری پٹیڑا کے پاس بیہار کے بھتپرو مکھ منتری سورگیہ مہمائیہ بابو کے نام پر ہارٹ اسٹیسن بنانے کے لئے میں نے پہلے بھی اے نویدن کیا تھا مہدیا کہ مہمائیہ بابو کو آپ جانتے ہیں پورا راجہ اور دیش جانتا ہے مہمائیہ بابو جیسے ایک ایسے بیکتی کے نام پر ہارٹ اسٹیسن کا نام کرن ہو جائے یہ ہمیں ماننی منتری سے میں نویدن کر رہا ہوں چپڑا بنارسی ریل کھنڈ پر ماننی ریل بے اسٹیسن کے پورا گرام چین پور کے سمیت بھومیگت آریو بیو ڈھالا کا نرمان کرائے جائے وہاں لوگوں کا ڈیمانڈ ہے چونکہ چپڑا اور ماننی سے جوڑا ہوا مہدیا مہدیا اس پر کرانے کے لئے میں ماننی منتری سے میں نویدن کر رہا ہوں چپڑا بنارسی ریل کھنڈ کے دوہڑی کرن بیدوٹی کرن کا کار تفہہ اسی ریل کھنڈ کے مانجی میں سرجو ندی کے اوپر بن رہے ریل پور کا نرمان کار جل سے جل مہدیا ماننی منتری جی کا دھیان میں اکریشت کرنا کام اس پر چل رہا تھوڑا گتی آجائے یہاں سے دشان ریشن ہو جائے اس سے گتی آجائے گتی آجائے تو وہ کام آگے بڑھ جائے گا مہدیا مہراج گنج یہ ایک چینوہ ریل بے اسٹیسن کے پاس ریل بے کے خالی پرے جمین میں ریک کا نرمان مہدیا مہراج گنج میں میں لگتا ہے کہ پچاس اکر سے زیادے ماننے دیئے وہاں جو اس کا اوچھتے ریل اس کا اپیوک کر سکے میں تو کوئی ریل ریل کا ریک سنٹر وہاں بنا دیا جائے پہلے وہاں ریک سنٹر تھا وہاں کے سیکروں میں دنوں کو وہاں سے کام ملتا تھا اور اس کام میں کہ نہ ملنے سے ٹریک ہٹ جانے سے لوگوں کو آج کافی پرسانی ہو رہی ہے مہدیا میں ایک ہے میں اگرہ اور نویدن میں کرنا چاہتا ہوں میں چھپڑا جو جنگشن ہے چھپڑا جنگشن کا نام پرمہنس دیال جی مہاراج کے نام سے پرمہنس دیال جی مہاراج مہدیا میں آپ کے مادیم سے منتری جی کا اور سدن کا دھیانہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کے نہیں دیش اور دنیا کے ایک نامی اور ایس طریقہ کے سنت مہتمہ تھے پرمہنس دیال جی مہاراج جن کے نام اور جن کے انواعی آج لاکھوں کے سہدات میں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے نام پر چھپڑا جنگشن کا نام پرمہنس دیال جی مہاراج کے نام پر رکھا جائے ایسا میرا اندی منتری سے میں نویدن کرتا ہوں سمیلوں گا ماننی مہدیہ میں ماننی منتری جی کے کارجوں کا بھوڑی بھوڑی پرسنسہ کرتا ہوں ماننی پردان منتری جی کے نردیشن میں جس طریقہ سے ریل ایک دنیا میں دنیا میں امریکہ جاپان اور چین کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کا ایک اپنا الگ اسٹھان ہو گیا ہے سب سے زیادہ سربادہ یادتریوں کا شیوہ کرنے والا مال باہن کرنے والا اور انے سبیدھاؤں کو جوڑنے والا یہ حریل لوگوں کو روجگار دینے والا لگ بھگ سارے بارہ لاکھ سے زیادے اپنے کرمچاری ادھکاری سے روجگار بھی پا رہے ہیں اتنے پریوار بھی آج زندہ ہو رہے ہیں اور اس لیے اور اس کو اور آپ گتی دینے کا کام کر رہے ہیں اس لیے میں مہدیہ میں ماننی منتری جی کا آپ کے مادنیم سے دنیا بھائی بھی کرتا ہوں اور بچیس پرانت میں پناہ نویدن کروں گا جو میں نے ماننی منتری جی کو اپنے چھتر کے لئے آگرہ کیا ہے اس پر آپ کسی انتھیار رکھیں گے آپ کو بہت بہت دنیا بھائی مہدیہ آپ نے مجھے سمجھ دیا آپ کے پرتی ہردے سے آبھار اور پھر ماننی منتری جی پرانت میں منتری جی کو ہردے سے بذائی جیتے اپنی بانی کو بیرام کرتا ہوں بہت بہت دنیا بھائی